موسیقی اسفتال اور ٹھکے دار کے درمیان ہونے والے معاہدے میں یہ بات تحریری طور پر درج ہے کہ اگر کوئی شخص تحریری طور پر ٹھکے دار کے خلاف شکایت کرے گا شکایت کے ثابت ہونے پر پچیس روپے جرمانہ ٹھکے دار کو کیا جائے گا اور تین جرمانوں کے بعد ٹھکے دار کا ٹھکا منسوب کر دیا جائے گا اس کے علاوہ معاہدے میں یہ بھی تحریر ہے کہ جس ٹھکے دار کو ٹھکا دیا جائے گا وہی اس کو چلائے گا نہ کہ کسی اور کو دوبارہ آگے ٹھکا پر دے گا کاغذات میں ٹھکا زیشان نامی ٹھکے دار نے حاصل گیا لیکن اس نے سہیل اور شاہد کو ساڑھے اٹھارہ ہزار پر روزانہ کے حساب سے آگے ٹھکا دے رکھا ہے جس کی تین تحریری شکایات ایمیس ڈاکٹر سائمہ کو مصول ہوئی اور جرمانے کے چلان بھی ادا کیے گئے لیکن آخری میٹنگ جو کہ گزشتہ روز چودہ نومبر کو ہوئی اس میں ایمیس ڈاکٹر سائمہ نے مبینہ بھاری رشوت کے ایوز نہ صرف ٹھکا بہار رکھا بلکہ شکایت کنیندہ کو بیزت کر کے سکوٹی گارڈ کے ذریعے دھکا دے کر ہسپتال سے نکلوا دیا انکوئری کمیٹی کے میبران خود ڈاکٹر سائمہ ایرم اے ایمیس ڈاکٹر جوار ڈاکٹر شویب کرمانی اور ڈی ایمیس ڈاکٹر اقبال تھے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایمیس ڈاکٹر سائمہ کے فرنٹ میں کلاس فور کے ملازم دانش مسیح ریحان اور ایوب ہیں جن کا شکایت کی وجہ سے تبادلہ نیو ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ہوا لیکن ایمیس نے واپس اپنے پاس ان کو بلا کر کرپشن کی گنگا بہانا شروع کر دی آتما جنہ ہسپتال میں آئیشہ نامی آیا کو لوگوں نے عدویات چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا لیکن ڈاکٹر سائمہ نے اس کو بحال کروا دیا اور پھر سے عدویات کی چوری کا دندہ شروع کر کے اپنا حصہ وصول کرنے لگی اطلاعات کے مطابق سکورٹی گارڈ سپروائزر الطاف عمران زلفکار اور راشد انسلین چوری کر کے گیٹ سے پانچ سر پے فی خوراک لیک میں فلوک کرتے ہیں جبکہ مریضوں کو عدویان نہ ہونے کا بہانہ برا کر ٹال دیا جاتا ہے جس سے مریض زلیلخوار ہو کر واپس پلٹ جاتے ہیں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ہسٹال میں مریضوں کا رشد زیادہ ہو جاتا ہے تو گارڈ اور دیگر عملہ پانچ سو رپ سے ایک ہزار پے فی مریض وصول کرتے ہیں اور رکم دینے والے افراد کو جل ڈاکٹر سے چیک اپ کروا دیا جاتا ہے جبکہ جو گریب نکم نہ دے سکیں ان کو بیزت کر کے ہسٹال سے نکال دیا جاتا ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ فنانس ڈپارٹمنٹ کا عمران نامی اہلکار لاکھوں رپے کی کرپشن میں ملوث ہے جبکہ پرچیزنگ آفیسرز ہیں جب عدویات وغیرہ کی خریداری کے لیے کسی پارٹی سے بات چیت کرتا ہے تو پہلے کمیشن کی صورت میں اپنا اور ایم ایس ڈاکٹر سائمہ کا حصہ باقائدگی سے وصول کر لیتا ہے اس کے بعد عدویات کی خریداری دیگر ہسٹال عملے کے ہمراہ شراب پی رہا تھا صحافیوں کو دیکھ کر سیکھ پا ہو گیا جب شکائر ڈاکٹر سائمہ کو کی گئی تو اس نے بھی صحافیوں کو سنگیر نتائج کی دھمکیاں دی اور کہا کہ میرے ہاتھ آلاف سران تک ہیں اس حوالے سے اس کرپشن کا حصہ سیکھٹری لیول تک جاتا ہے آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ سب کو دیکھ لوں گی تاجر رہنماؤں، عوامی و سماجی، میاں، اسگر، مہید دین، ارشاد احمد، گورام، رسول گرمانی، محمد نیاز، امجر، بخت سالار، دیگر نے تشوید کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہیت غریب عوام کا اعتماد سرکاری ہسپتالوں سے ختم ہو جائے گا انہوں نے وزیراعظم انوار اللہ کاکور وزیراعظم پنجاب موسیٰ نکوی سے فوری طور پر نوٹس لے کر کرپٹ احمد عملے کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاجر برادری نے دو دنوں کا الٹیم ڈیٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وزیراعظم نے احمد کے خلاف کاروائی نہ کی تو تاجر برادری اقدام اٹھانے پر مجبور ہوگی اور حالات خراب ہونے کی تمام تر ذمہ داری احمد ڈاکٹر سائمہ پر ہوگی